ہمارے اظہری کمیٹی کی آرہ کی جنہوں نے بڑی جعفشانی و مہت اللگن کے ساتھ اس اجلاس کو منقف کیا جس میں دنیا سنیت کے معنی ناس خطیب خطیب آزم ہندوستان حضرت اللہ مولانا مفتی سلمان عزری صحیح قبلہ تشریف فرما ہونے والے ہیں وہ شخصیت مہتاجی تعرف نہیں جس نے ایک عالم کو اپنا دیوانہ بنا لیا ہے اور وہ عاشقان رسول کو نبی کے عشق کا جام پلاتے ہیں اور دشمنان رسول کی سرکوبی کے لیے میدان کارزار میں آتے ہیں وہ شخصیت کا نام ہے حضرت اللہ مولانا مفتی سلمان عزری صحیح قبلہ جو وہ جلد ہمارے درمیان تشریف فرما ہونے والے ہیں چند منٹ کے لیے وقت کی قلت ہے تھوڑے سے وقت کے لیے آپ کے سامنے حاضر ہوں جو کچھ کہا جائے محبت کے ساتھ سماعت فرمائے الحمدللہ رب العالمین والاقیبت للمتقین والصلاة والسلام علا سید المرسلین وعلا آلہی واصحابہ اجمعین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیب بسم اللہ الرحمن الرحیم يَا اَيُّهَا الَّذَيْنَا آمَنُوا صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں محبت کے ساتھ دل لگا کر کے درودِ پاک کا نظرین اقیدت پیش کریں اگر پڑھیں اللہ وصلاة والسلام علیہ وسلم بڑی بے توجہی کے ساتھ آپ نے نبی پر درودِ پاک پڑھا زرہ توجہ کے ساتھ محبت کے ساتھ پڑھیں اللہ وصلا صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے پیالے سلامی بھائی کھڑے ہوئے ہیں مہدبانہ عرض ہے کہ پنڈال میں کافی جگہ ہے عدب کے ساتھ بیٹھے یہ اللہ اس کے رسول کے ذکر کی محفل ہے جہاں فرشتے بھی باعدب اس محفل میں حاضر ہوتے ہیں عرش کی بلندیوں سے اللہ کے مقدس فرشتے نورانی مخلوق بڑے عدب و احترام کے ساتھ اس محفل میں حاضر ہوتے ہیں جہاں اللہ اس کے رسول کا ذکر ہوتا ہے جہاں مصطفیٰ جانے رحمت کا ذکر ہوتا ہے جہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے عرش کی بلندیوں کو چھوڑ کر کے مقدس فرشتے ذکر رسول کی محفل میں حاضر ہوں ہم عاشقانِ رسول ہیں نبی سے محبت کرنے والے ہیں نبی کے چاہنے والے ہیں نبی کے نام پر اپنچان کے قربانی دینے والے ہیں آلہ حضرت کے ماننے والے ہیں مفتی آزم کے چاہنے والے ہیں آلہ حضرت کے دیار میں رہنے والے ہیں ہمیں بڑے عدم و حضرت کے ساتھ رسول فلح پاک میں بیٹھنا چاہے سبحان اللہ میری بات کا کوئی اثر نہیں ہوا آپ لوگ جو سائٹ میں کھڑے ہیں بیٹھ جائیں یا ایک سائٹ سے کھڑے ہو جائیں اچھا نہیں لگ رہا حضرتِ گرامی خطبہِ مسعولہ کے بعد میں نے اللہ رب العزت کے مقدس قرآن کی آیتِ کریمہ کو تلاوت کرنے کا شک حاصل کیا اس سے قبل کہ اس کا ترجمہ پیش کروں حضرت رات 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 میں نبی کی حدیث آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں میرے آقائے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم رشاد فرماتے ہیں مصطفیٰ جانے رسالت کا رشادِ گرامی ہے آقا فرماتے ہیں کہ تین شخص قیامت کے دن اللہ رب العزت جے عرش کے سائے میں ہوں گے سبحان اللہ سبحان اللہ حدیثِ پاک کی روشنی میں بیان کر رہا ہوں نبی کی حدیث بتا رہا ہوں کیا فرماتے ہیں میرے آقا میرے آقا نے انشاءت فرمایا تین شخص قیامت کے دن اللہ رب العزت جے عرش کے سائے میں ہوں گے حضرات قیامت کا وہ دن ہوگا جس دن بڑے بڑے بہادروں کے کلیجے دہے جائیں گے اللہ حورت ورسومت سورج کی تمازت کی وجہ سے لوگوں کے بھیجے کھول رہے ہوں گے قیامت کے دن کسی درخت کا سایا نہیں ہوگا کسی پنڈال کا سایا نہیں ہوگا کسی بلدنگ کا سایا نہیں ہوگا کیونکہ جب قیامت آئے گی تو کائنات فنا ہو جائے گی کسی چیز کا سایا نہیں ہوگا حضرات درخت ختم ہو جائیں گے میرے آقا فرماتے ہیں دین شخص خوش نصیب وہ ہیں جنہیں اللہ رب العزت قیامت کے دن اپنے عرش کا سایا عطا فرمائے گا آقا بھی صحابہ نے عرض کی آقا ہمارے ماں باپ آپ کو قربان ہو سرکار اشارت فرما دے وہ تین شخص کون ہیں کون خوش نصیب تین شخص ہیں جنہیں قیامت کے ہوش روح ماحول میں قیامت کی چلچلاتی دھوپ میں کون اللہ کے عرش کا سایا کن حضرات کو حاصل ہوگا وہ تین شخص کون ہیں میرے نبی کائنان صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا پہلا شخص وہ ہے جو میرے کسی امتی کی پریشانی کو دور کرے سرکار اپنی امت کے یاد کر رہے ہیں سرکار کو اپنی امت کی فکر ہے سرکار ہر مقام پر اپنی امت کے لیے بے چینوں پر قرار ہے سرکار اپنی امتیوں سے کتنا پیار فرماتی ہے میرے نبی نے فرمایا پہلا شخص وہ ہے جسے قیامت کے ہوش روح ماحول میں اللہ رب العزت کے عرش کا سایہ نصیر ہوگا جس نے دنیا میں میرے بیسی امتی کی پریشانی کو دور کیا ہوگا مہاد اپنے بھائیوں کی پریشانی کو دور کرو اپنے بھائیوں کا خیال کر رکھو بیمانے والوں کا خیال رکھو اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھو مومنوں کا خیال رکھو اپنے بھائیوں کا خیال رکھو اگر قیامت کے دن اللہ کے عشق سایہ چاہتے ہو تو مصطفیٰ کی امتیوں نبی نے اشارت فرمایا دوسرا شخص وہ ہے جسے قیامت کے دن اللہ کے عشق سایہ نصیر ہوگا جس نے دنیا میں کسرت کے ساتھ مجھ پر درود پاک پڑا ہوگا سبحان اللہ اے مومنوں پڑھتے نہیں کیوں اپنے آقا پر درود اے مومنوں پڑھتے نہیں کیوں اپنے آقا پر درود اے فرشتوں کا وظیفہ السلام نبی فرماتے ہیں دوسرا شخص وہ ہے جسے قیامت کے دن عرش الہی کا سایہ نصیب ہوگا جس نے دنیا میں کسرت کے ساتھ مجھ پر درود پاک پڑا ہوگا ہاتھ اللہ سبحان اللہ بیس طرح خوشنصیب شخص وہ ہے جسے عرش الہی کا سایہ قیامت کے دن نصیب ہوگا لاحقہ فرماتے ہیں بیس طرح شخص وہ ہے جس نے دنیا میں میری سنتوں پر عمل کیا ہوگا میری سنتوں کو اپنایا ہوگا اسے بھی عرش الہی کا سایہ نصیب ہوگا سبحان اللہ اللہ کے حوش روہ ماحول میں اللہ کے عشقہ سایہ تمہیں ملے چاہتے ہو نیابت کے دل صورت کی تماظت کی چلچلاتی دھوک میں تمہیں اللہ کے عشقہ سایہ نصیب ہو وہ آقا فرماتے ہیں جو میرے کسی امتی کی پریشانی کو دور کرے جو میری سنتوں کو اپنائے جو مچور کسرت کے ساتھ درود پاک پڑے اسے عرش الہی کا سایہ نصیب ہوگا رہے لوگوں دنیا میں نبی سے محبت کرو نبی کی سنتوں کو اپناؤ آج ہم نبی کی سنتوں سے دور ہیں آج ہم نبی کی طریقے سے دور ہیں الحضرات اکرامی نبی کی سنتوں کو پامال کر رہے ہیں چہر سے تاریاں اٹھا رہے ہیں نبی کی سنتوں کو چھوڑ رہے ہیں مسلمانوں اللہ کی رضا چاہتے ہو مصطفیٰ کی رضا چاہتے ہو سرکار کی شفاعت چاہتے ہو تو مصطفیٰ جانے رحمت کی سنتوں کو اپنالو مصطفیٰ کے طریقے کو اپنالو تمہارا دل میں تمہارے دل میں لور ایمان پیدا ہو جائے گا اور تمہاری عبادتوں میں لذت پیدا ہو جائے گی تم مومنیں کامل بن جاؤ گے جب نبی کی محبت تمہارے دل کے اندر ہوگی وہ نبی کی محبت درود پاک پڑھنے سے پیدا ہوتی ہے نبی کی محبت نبی کی سنتوں کو اپنانے سے پیدا ہوتی ہے تو حضرت ایرامی ہمیں چاہیے ہم اچھے کام کرے برائیوں سے بچے حضرت ایک حدیث اور ایک حدیث اور آپ کے سامنے سنا رہا بیان کر رہا ہوں اس حدیث کو حضرت ابن عصیر اپنی کتاب عصد الغابہ فی معرفت صحابہ میں نقل کرتے ہیں روح پرور حدیث سماعت فرمائے اپنی ایمان کو تازہ کریں حضرت ابن عصیر اپنی کتاب عصد الغابہ فی معرفت صحابہ میں اس حدیث کو نقل کرتے ہیں اور اس کے راوی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئے وہ حضرت انس وہ خوشنصیب صحابی رسول ہیں جنہوں نے دس سال پیارے آقا کی خدمت کی سرکار کے ساتھ رہے وہ خوشنصیب صحابی رسول اس حدیث کے راوی ہیں بیان کرتے ہیں کہ آقا ایک کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ایک مقام پر تشریف لے کر کے جا رہے ہیں میرے آقا ایک مقام سے گزرے سرکار ایک مقام پر تشریف لے کر کے جا رہے ہیں کہ اچھانک انہوں جوان سے ملقات ہوتی ہے کیسا دو جوان ہے کیسا مومن کامل ہے کیسا نقی سے محبت کرنے والا ہے میرے آقا کی رخزے کا اس نوجوان نے دیکھا مصطفیٰ کو سلام کیا سلام پیش کیا مصطفیٰ پر میرے آقا کی نگاہ اٹھی مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا اے دو جوان دو نوجوان کے سلام کا جواب دیا اور پھر میرے نبی نے ارشاد فرمایا اے نوجوان تم نے کس حال میں صبح کی ہے ذرا مجھے بتاؤ اس حال میں آج صبح گزاری ہے ذرا مجھے بتا دو اس نوجوان نے مصطفیٰ کی بارگاہ میں ارشاد فرز کیا یا رسول اللہ میں نے اس حال میں صبح کی ہے کہ میں آپ پر سچا ایمان رکھتا ہوں آپ پر سچا ایمان رکھتا ہوں جو بھی اتنا کہا تو میرے نبی نے ارشاد فرمایا ہر قول کی ایک حقیقت ہوتی ہے بتاؤ تمہارے یہ تمہارے قول کی حقیقت کیا ہے تم کیسا سچا ایمان رکھتے ہو تم نے دعویٰ تو کیا ہے سچا ایمان کا بتاؤ تم کیا سچا ایمان رکھتے ہو اس نوجوان نے کہا یا رسول اللہ میں ایسا سچا ایمان رکھتا ہوں کہ میں نے دنیاوی خواہشات کو چھوڑ دیا ہے دنیاوی لذات سے اپنے آپ کو آزاد کرا لیا ہے آقا میں نے دنیاوی خواہشات کو لذات کو چھوڑ دیا ہے اور اے آقا اے سرکار میری راتیں عبادت میں گزرتی ہیں دن روزے کی حالت میں گزرتا ہے دیکھو اس نوجوان کی زندگی یہ کیسا نوجوان ہے یہ کیسا ایمان والا ہے جس کی راتیں عبادت میں گزرے دن روزے کی حالت میں گزرے نہ رہے تکبیر نہ رہے رسالت عقائد اہل سنت کانفرنس ناموس رسالت کانفرنس مسلک اہلا حضرات علوہ اہل سنت نہ رہے تکبیر نہ رہے رسالت اس حدیث میں نبی کے علمے غیب کا بھی ثبوت دوں گا کہ سرکار کی آنکھوں سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں حضراتِ گرامی اس نوجوان نے کہا آقا میں راتوں کو عبادت کرتا ہوں دن کو روزہ رکھتا ہوں آج ہمارے بھی نوجوان ہیں نبات چھوڑتے نظر آتے ہیں روزہ چھوڑتے نظر آتے ہیں مگڑ بے گھشت نوجوان کو اس کی راتیں عبادت میں گزرتی ہیں دن روزے کی حالت میں گزرتا ہے اور پھر سرکار کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے آقا میری قوتِ مشاہدہ کا یہ عالم ہے کہ اللہ نے میں اسی قوتِ مشاہدہ کا فرمائی کہ جب میں عرشِ الٰہی کے طرف دیکھتا ہوں تو میں عرشِ الٰہی کو دیکھ لیا کرتا ہوں اہلِ جنت کو دیکھ لیا کرتا ہوں اہلِ جنت کو ملاحظہ کر لیا کرتا ہوں کہ اہلِ جنت جب آپس میں ملاقاتیں کرتے ہیں تو حس کے ملاقات کرتے ہیں اہلِ جنت ملتے ہیں تو مسکرا کے ملتے ہیں قضلاتِ گرامی جنیتیوں کی پیشان یہ ہے کہ جنیتی جب ملاقات کرتے ہیں تو حس کے کرتے ہیں اس نوجوان نے کہا یا رسول اللہ میری قبط مشاہدہ کا عالم یہ ہے میں عرشِ الہی میری آنگوں سے بولشی دائیں میں عرشِ الہی کو دیکھ لیتا ہوں اہلِ جنت کو جنت میں د smarter ہوا دیکھ لیتا ہوں اور جب میں نیچے کو نظر کرتا ہوں سارے تساہ توقات اور جہنم کو نہیں دیکھ لیا کرتا ہوں اور اہلِ جہنم کو بھی دیکھ لیا کرتا ہوں اور چلیاتے ہیں معلوم ہوا جہنمی چیختے اور چلیاتے ہیں معلوم ہوا کہ جنتی مسکراتے ہیں جنت میں جہنمی جہنمہ چیختے اور چلاتے ہیں اب سنو یہ حدیث ہے معلوم ہوا کہ نبی کے غلام کی نظر کا جب یہ عالم ہے جب نبی کے غلام کی نظر کا یہ عالم ہے کہ اب اوپر کو دیکھیں تو لوح محفوظ کو دیکھ لیں ارشی الہی کو دیکھ لیں اہلِ جنتر کو دیکھ لیں اور جب ملچن کو دیکھ لیں تو اہلِ جہنم کو دیکھ لیں جب نبی کے غلام کی نظر کا یہ عالم ہے تو مصطفیٰ کی نظر کا عالم کیا ہوگا مصطفیٰ کے علم کا عالم کا ہوگا ہم میرے نبی نے شاہد فرمایا اے نوجوان اللہ نے تمہارے دل کو نور ایمان سے منبر کر دیا ایمان یہ ہوتا ہے اور یہ ایمان میں چاشری پیدا کب ہوتی ہے جب ہم نمازیں پڑھیں گے جب ہم روزے رکھیں گے جب ہم نبی کی سنتوں پر عمر کریں گے جب ہم اچھے کام کریں گے عبادت کرنے سے ایمان میں تازگی پیدا ہوتی ہے عبادت کرنے سے ایمان مضبوط ہوتا ہے روزہ رکھنے سے ایمان مضبوط ہوتا ہے اللہ اکبر اس نوجوان نے کہا یا رسول اللہ میری قوتِ مشاہدہ کا عالم یہ ہے تو میرے مصطفیٰ نے اشارت فرمایا اے نوجوان اللہ نے تمہارے دل کو نور ایمان سے منبر فرما دیا ہے سبحان اللہ اللہ نے تمہارے دل کو نور ایمان سے منبر فرما دیا اب نوجوان نے جب سرکار کی انعائتِ کریمانہ اپنی طرف دیکھی بارگاہِ مصطفیٰ میں عرض کی آقا ایک تمنا ہے ایک عرض ہے اے آقا آپ نے نظرِ گرم فرما دی اس قلآن کی طرف تو آقا اس قلآن کی عرض یہ تمنا ہے کہ اے آقا آپ میرے لیے شہادت کی دعا فرما دے شہادتت غفیên منصب ہے جو اپنی جان دے کے حاصل ہوتا ہے راہِ خدا میں قربانی دے کے حاصل ہوتا ہے اس نوجوان نے کہا اے آقا آپ نے نظرِ گرم کر دی تو اتنا فرما دیں آپ مجھگلان کے لیے شہادت کی دعا فرما دے جنہوں جوان جانتا ہے کہ آقا جو فرما دے اللہ اس کو بھورا کر دے گا مصطفیٰ کے ہاتھ بارگار ہی الہی میں اٹھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ مصطفیٰ کی دعا کو قدول فرما لیتا ہے اس لئے اللہ حضرت فرما دے ہیں اجابت کا سہرہ انعیت کا جوڑا اجابت کا سہرہ انعیت کا جوڑا دل بل کے نکلی دعا یہ محمد گورے گورے ہاتھ مصطفیٰ رقی بارگار میں جب اٹھاتے ہیں تو مصطفیٰ کے ہاتھ ہاں نیچے نہیں آتے کہ اللہ مصطفیٰ کی دعا کو قدول فرما یا رسول اللہ شہادت کی دعا فرما دے میرے نبی نے اس لئے جوان کے لئے شہادت کی دعا فرمائی نبی کی دعا باب اجابت سے پکنائی حضرات رات رخصت ہوئی دن کی سفیدی نمودار ہوئی نبی نے دعا فرما دی تھی دعا قبول ہو گئی صبح کو میدانِ کارزار بپا ہوتا ہے آواز آتی ہے چلو میدانِ کارزار میں اسلام کی سربلندی کے لئے اسلام کی بقا کے لئے اسلام کے تحفظ کے لئے چلو اسلام کے جی آلو میدانِ کارزار میں چلو یہ نوجوان ہر سے نکلا میدانِ کارزار میں پہنچا دیکھنے والوں نے دیکھا تھا ایک نبی کا دیوانہ تھا ایک نبی کا مستانہ تھا نوجوان ہے جس کا چہرت چمک رہا ہے دمک رہا ہے میدانِ کارزار میں دیکھا کسی نے پہچانا نہیں مگر عالم یہ ہے نبی کا چاہنے والا ہے کسی نے پہچانا نہیں میدانِ کارزار میں پہنچ کے تلوار چلائی تلوار کے جوہر دکھائے کتنے کافروں کو جہنم رسید کیا اس کے بعد جا میں شہادت گوش کر لیتا ہے یہ نوجوان راہے حکمت کی جان کے دیتا ہے اس کا لاشا میدانِ کارزار میں پڑھا ہوا ہے اللہ ہم نے گرما کو معلوم ہو گیا ماں بھی نبی سے محبت کرنے والی تھی یہ ضعیفہ کے دل میں نبی کی محبت تھی نبی کی چاہنے والی تھی اس کو معلوم ہوا میرے بیٹے نے جانے شہادت موج کر لیا ہے میرا بیٹے راہے حقمت قربان ہو گیا ہے بھی ان کی سربلندی کے لیے اپنی جان دیتی ہے میدانِ کارزار میں بیٹے کی لاش بیٹے کی لاش کو دیکھنے کے لیے نہیں گئی بلکہ مصطفیٰ کی بارگاہ میں یہ ضعیفہ پہنچتی ہے اور میرے آقا کی بارگاہ میں جا کر کے ارز کر دی ہے اے آقا اے سرکار آج ہی کے دن کے لیے میں نے اپنے بیٹے کو پالا تھا میرے بیٹے نے میرا حق عطا کر دیا میدانِ کارزار میں بھی ان کی سربلندی کے لیے اپنی جان کے قربانی پیش ہوا دی مکر آقا میں آپ کی بارگاہ میں اس لیے حاضر ہی ہوں یہ ضعیفہ جانتی ہے مصطفیٰ جو کہیں گے وہ حق ہوگا مصطفیٰ جو کہہ دیں گے وہ سچ ہوگا مصطفیٰ جو بیان کریں گے درست ہوگا ضعیفہ میں کہ آقا مجھے اتنا بتا دو شہید کا مقام جانت ہے بے شک بگر آقا آپ بتا دو آپ جو زبان سے کہیں گے وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں اس کی نافذ حکومت بلاک و سلام مصطفیٰ کی زبان سے جو نکل جائے رب اسے پورا کر دے ضعیفہ ارز کرتی ہے آقا اتنا بتا دو میرے بیٹے میں جام شہادت پھنوش کر لیا مگر یہ میں گارنٹ اسے نہیں کہہ سکتی کہ وہ جنتی ہے یا جہنمی ہے آقا میں آپ کی بارگاہ میں اس لئے حاضر ہوں آپ بتا دے کہ میرا بیٹا جنتی ہے یا میرا بیٹا جہنمی ہے آقا اگر میرا بیٹا جنتی ہے تو نہ میں آسو بہاؤں گی نہ میں رو ہوں گی نہ میں زد و بھوپ کروں گی اور اگر میرا بیٹا جہنمی ہے تو میں قیامت تک روتی رہوں گی آسو بہاتی رہوں گی بل بلاتی رہوں گی آقا ارشاد فرما دے یہ ضعیفہ جانتی ہے مصطفیٰ جو کہیں گے مصطفیٰ کی نظروں سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں میرے آلہ حضر امام عشق و محبت فرماتے ہیں اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کرو رو درود جس مصطفیٰ کی نظروں سے خدا پوشیدہ نہیں اس مصطفیٰ کی نظروں سے قائلاتی کوئی چیز نعرہ تبیر نعرہ رسال عقائد اہل سنت کنفرنس مسلکِ آلہ حضرات محبت ضعیفہ نے کہا آقا بتا دے آپ جو کہہ دیں کہ وہ سچ ہوگا میرا بیٹا جہنمی ہے یا جنتی ضعیفہ نے جب کہا تو مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا مصطفیٰ کے ہورھ ہوٹ ہیلے لب کھولے اور آقا نے ارشاد فرمایا اے زعیفہ سنو سنو اللہ نے تمہارے بیٹے کو جنت الفردوست عطا کی ہے تمام جنت کے درجوں میں سب سے اعلیٰ درجہ جنت الفردوست کا ہے اور اللہ نے تمہارے بیٹے کو جنت الفردوست کا سبان اللہ صدا و اللہ مصطفیٰ جانتے ہیں کسی اللہ نے جنت عطا کی ہے مصطفیٰ جانتے ہیں کون جنتی ہے کون جہنمی ہے میرے آقا جانتے ہیں میرے آقا کی نظر سے کوئی چند پوشیدہ نہیں مصطفیٰ نے کہہ دیا کہ ضعیفت ہمارا بیٹا جنتی ہے جنتی اور اللہ نے جنت رفت دور تمہارے بیٹے کو عطا فرمائی ہے ماں نے جب اتنا سنا تو روئی نہیں آسو نہیں بہائے بلکہ وہ بارک بات دیتی ہوئی واہر ایسا واہر ایسا کہتی ہوئی اپنے گھر کو واپس چلی گئی اللہ اکبر اللہ اکبر کیسا نوجوان تھا یہ اے مسلمانوں تم بھی جاگو اور ہوش گیا ہو تمہاری اصلاح اور کامیابی اسی پر موقوف ہے تم گل اللہ کے سچے اور نیک بندے بن جاؤ شریعت مصطفیٰ پر گامزن ہو جاؤ تم علیہ حضرت کے چاہنے والے ہو مطیع عظم سے محبت کرنے والے ہو علیہ حضرت نے ہمیں کیا پیغام دیا ہے نبی کی غلامی کو استیار کر لو مصطفیٰ علیہ حضرت نے بتا دیا جو نبی کی غلامی قبول کرتا ہے جو نبی سے سچی محبت کرتا ہے اسے دنیا میں استثمتی ہے ملے کے باہر جنت کے باغبات مصطفیٰ سے سچی محبت کرو انشاءاللہ دنیا میں بھی کامیاب رہو گے آخر میں بھی کامیاب رہو گے استغفراللہ ربی من کل لزم بھی واتوبو علیہ وآخر دعوانہ الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ